بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اثناء سور وقد یعطا فی اثناء سور بالکلام البلیغ العظیم الفائدہ البدیع الاسلوب الذي يشتمل على نوع من الحمد والتصفیح او على نوع من النعم والامتنان كما بدأ بیان التباین بين مرتبت الخالق والمخلوق بقوله قل الحمد للہ وسلام على عباده الذین استفع اللہ خیر اما يشرکون ثم بین هذا الموضوع في خمس آیات بابلغ وجه وابدع اسلوب وبدأ مخاسمت بني اسرائیل في اثناء سورة البقر بقوله یا بني اسرائیل اذکرو ثم ختمه بنفس هذا الكلام فابتدأ المحاجت بهذا الكلمة وانتہاو بها يحتل مكان عظیما في البلاغ وبدأ المخاسمت مع آهل الكتاب في سورة آل عمران بقوله ان الدین عند اللہ الاسلام لیتزح محل النزاع ویدور الحبار على ذلك المدعی واللہ اعلم بحقیقت الحال اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کبھی کبھی درمیان سورت میں نہائیت مفید اور نادر اسلوب کہ کلام کا آغاز جو ہے وہ تسبیح اور تحمید سے کسی احسانات یا نعمات کی کسی خاص قسم سے کیا جاتا ہے جیسے کہ خالق اور مخلوق میں تبایون کے بیان کا آغاز فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان اپنے فرمان قل الحمد للہ وسلامنا على عباده اللذی نصطفا ثم بینا هذا الموضوع في خمس آیات بے ابلغ وجن وبدع اسلوب پھر پانچ آیتوں میں اس مدعا کو مؤثر ترین طریقے پر اور نادر اسلوب میں بیان فرمایا ہے وبدع مخاسمت بنی اسرائیل فی اثناء سورة البقرہ اور جیسا کہ سورة بقرہ کے درمیان میں بنی اسرائیل کی مخاسمت کو یا بنی اسرائیل اذ کرو سے شروع کیا ثم مختمہ بنفس حضر کلام پھر اسی اسی کلمہ پر ختم بھی فرمایا فابتدع المحاجت بہذا کلمہ وانتہاؤہا بہا یحتل مکانا ناظیما فی البلاغا اور مخاسمت کے اسی کلام سے آغاز اور پھر اسی پر اس کا اختتام ایک عظیم مرتبے کا حامل ہے فی البلاغا بلاغت کے اندر وبدع المخاسمت مع اہل الكتاب فی سورة آل عمران بقوله ان الدین عند اللہ الاسلام اسی طرح دونوں اہل کتاب جو ہیں یہود اور نصارہ ان کی مخاسمت کو سورة آل عمران میں آیت کریمہ ان الدین عند اللہ الاسلام سے شروع کیا لیتزح محل نزع تاکہ محل اختلاف ذہن میں آ جائے ویدور الحوار علی ذالک المدعا اور جو ہے قیل قال سوال و جواب جو ہے وہ یہ کے بعد دیگرے اسی مدعا پر وارد ہو سکے واللہ آلم بحقیقت الحال اور اللہ تعالی ہی حقیقت احال کو جانتے ہیں وَقَدْ يُعْتَ فِي أَصْنَاءِ سُورِ یہاں سے مصنف رحم اللہ تعالی یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب درمیان سورت میں کسی اہم مضمون کو ذکر کرتے ہیں یہ کرنا ہوتا ہے تو بسا اوقات حمد تسبیح یا انعامات سے اس مضمون کا آغاز فرماتے ہیں تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے درمیان سورت سے کسی اہم باس کی تسبیح سے شروع کرنے کی مثال یہاں آیات انفسیہ اور آیات ارضیہ کے ذریعے حق تعالی شانوں کی قدرت و وحدانیت پر استدلال کا مضمون مذکور ہے اور اسی طرح بنی اسرائیل کی مخاسمت کا آغاز ہوگی یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی انامتو علیکم سے فرمایا اس میں انعامات ربانی کا تذکرہ ہے پھر چند آیات کے بعد انعامات کا تفصیلی تذکرہ شروع کرتے ہوئے فرما یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی انامتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اسی آیت کو اسی مضمون کے آخر میں پھر ذکر کیا اس طرح کلام کے مبدع اور منطحہ میں یہ اکسانیت اور مناسبت پیدا ہوگی لہٰذا یعنی کلام کے شروع میں اور آخر میں یہ اکسانیت اور جو ہے وہ مناسبت پیدا ہوگی اس کو رد العز علی صدر کہا جاتا ہے جو کہ علم البدی کی ایک شاندار قسم کی سناعت اس کو کہا جاتا ہے یعنی جو نصر و نظر دونوں میں مستعمل ہے یہ علم البدی کی خاص اسطلح رد العز علی صدر یا جال الخاتمہ مناسبتا للفاتحہ جو علم خاتمہ مناسبا للفاتحہ یعنی جو خاتمہ ہے اس کو فاتحہ کے مناسب بنایا جائے یا جو ہے وہ آخر کو پہلے پر لٹایا جائے اس کا جو ہے وہ ایک علم البدی کی ایک جو ہے وہ قسم میں اس کو کہا جاتا ہے اب اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی کتنی صورتیں یہاں بیان ہوئی ہیں اس کی ذرا وضاحت پڑھ لیتے ہیں رد العز علی صدر کی تعریف جو لفظ فقرہ اول و آغاز کلام میں آیا ہو اسی لفظ کو بے آئین ہی یا اس کے ہمشکل کو یا مشابہ لفظ کو دوسرے فقرے میں ذکر کرنا رد العز علی صدر کہلاتا ہے یہاں پر تین چیزیں فقرہ اول اور آغاز کلام میں جو لفظ آیا ہے اسی کو بے آئین ہی ایک صورت اس کے ہمشکل یا مشابہ کو دوسرے فقرے میں ذکر کرنا یہ رد العز علی صدر کہلاتا ہے تو یہاں پر اس کی جو صورتیں بنیں گی وہ چار صورتیں بنیں گی پہلی صورت یہ ہے رد العز معد تقرار یعنی وَتَخْشَ النَّاس وَاللَّهُ حَقُوا أَنْتَخْشَا سوروں میں بھی خشیت کا ذکر ہے اور آخر میں بھی خشیت کا ذکر ہے یہ جو ہے یہ اس کی مثال ہے رد العز معد تقرار کی تقرار کے ساتھ یہ آیا ہے دوسرے صورت ہے رد العز معد تجنیس یعنی اسی کے ہمجنس لفظ کو دوبارہ ذکر کرنا سائل اللعیم یرجو معاہ سائل اب سائل کے شروع میں بھی ذکر ہے اور پھر اس کو جب دوبارہ ذکر کیا وہ معاہ سائل پھر اس کے ساتھ سائل کا ذکر کر دیا یعنی اسی کی جنس میں سے ہے رد العز معد تجنیس اسی کی جنس میں سے آخر کلام کو دوبارہ ذکر کر دیا آخر کلام نے اس کو دوبارہ جیسے اب جو استغفار ہے اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے غفرہ ہے اسی کو آگے غفرہ ذکر کر دی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے رب سے استغفار کرو وہ معاف کرنے والا ہے تو یہاں پر رد العز محل اشتقاق ہے مادہ اشتقاق کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے چوتھی صورت اس کی ہوتی ہے رد العز شبہ اشتقاق شبہ اشتقاق کے ساتھ اس کو دوبارہ ذکر کرنا جیسے قال انی لعملی من القالین اب دیکھیں یہاں پر شبہ اشتقاق ہے اس کی مثال یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شبہ اشتقاق کی قال انی لعملی من القالین تو یہ رد العز ظاہر صدر جو ایک علم البدی کی ایک خاص سنت ہے اور ایک خاص شاندار قسم کی سنت ہے نصر و نظم دونوں میں استعمال ہوتی ہے اس کی چار صورتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں اور اس کی جو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر کیا کہ اکلام کو درمیان میں جب کوئی لائے جاتا ہے یہ اکلام کے آخر میں تو اس کو بھی شاہ صاحب نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر بھی کیا ہے آج کے سبق کے خلاصے یہ ہوا کہ ہم نے درمیان صورت میں کسی اہم مضمون کا آغاز حمد یا تسبیح کے ساتھ کرنے کی تفصیل پڑی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں رد العز علی صدر کی تعریف کیا ہے نمبر دو رد العز ماد تجنیز کی مثال کیا ہے اس کا دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمیٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ